میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تینک یو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ ہم ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں آج میں بہت زبردہ سے پانچ ملون میں بننے والے سنیکی ریسپی لے کر آئیوں بچوں کو لنچ باکس میں دے یا ٹی ٹائم میں ازا سنیک انجوائے کریں چلے جی ہم ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں بھی میرے پاس آلو ہیں چار آلو تھے میریم سائز کے بوائل کیے ہوئے ان کو میں نے میش کر لیا یہ چاہیے ہمیں اس کے ساتھ مجھے چاہیے ہوگی پیاس ایک سمال سائز کی پیاس اس کو میں نے چاپ کر لیا تین کھانے کے چمچ چاول کا آٹھا یعنی کے رائس فلار دو ہری میرچیں چاپ کیوئی ہاف ٹی سپن نمک چاہیے مجھے ہاف ٹی سپن کالی میرچوں کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپن چاہیے چاہیے مجھے چارٹ مسالہ اب ہم تمام چیزوں کو آلو کے اندر ایڈ کر دیں گے تو میں ڈالوں گے اس میں پیاس ٹھیک ہے میک شور آپ نے اس کو فائنلی چاپ کر لیتا ہے جیسے ہم اوملیٹ کے لیے چاپ کرتے ہیں ویسے کرنا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہری میرچیں اگر آپ کو کم ٹھیکا پسند ہے تو آپ ایک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسک ہے اگر آپ میں ایڈ کر دوں گی اس میں چاپ نوکارٹا اور یہ سپائس چیز بچوں کے لیے بہت زبردست ریسپی آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں مجھے امید آپ کو بہت اچھی لگے گی اس کو مکس کر لوں گی اب میں اس کے اندر تھوڑی سی میں نے لال میچ پہ ایڈ کیا ون فور ٹیسپون اگر آپ کو زیادہ میچے نہیں پسند آپ سکپ کر دیں تو یہاں پہ میں نے ون ٹیپلے سپون کا سپون لیا اسی کے اکارڈنگ میں فیلنگ لیتی جاؤں گی اور اس کے راؤنڈ بولز بناتی جاؤں گی جیسے کہ ہم کوفتے بناتے ہیں ٹھیک ہے سپون میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ ایک ہی چمچ آپ لے لیں پھر بلکل ایک سائز کے بنے گا اور دکھنے میں بھی اچھے لگیں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کے راؤنڈ بولز بناتی جاؤں گی جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں سیم ایسے ٹھیک ہے اب اچھوں کو لنچ بوکس میں دیں اس کو ٹی ٹائم میں بنائیں ای ہوپ آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے میں بنا لوں گی سارے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ریڈی کر لیا اب اس کے ساتھ مجھے چاہیوں گے نوڈلز انسٹین نوڈلز کے دو پیکٹ چھوٹے ہیں میرے پاس اگر بڑھا ہے تو آپ ایک لے لیں آپ سٹیک ہیمر لے لیں یا پھر آپ بیلن لے لیں اس کی ہیلپ سے آپ اس کو اس طرح سے پریس کر دیں تاکہ جو نوڈلز ہیں وہ اندر اچھے سی کرش ہو جائیں ہم نے کرش کرنا ہے نوڈلز کو ٹھیک ہے اب میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور جس کا ٹیسٹ مکر ہے وہ بھی ہمیں چاہیے وہ آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیں وہ آگے جا کے یوز رکھا ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے ہم نے نوڈلز بھی اچھے دیکھیں کرش کر لیں آپ مجھے یہاں پہ چاہیے آدھا کپ میدہ اس کے اندر میں اٹیس میں کر ایٹ کر دوں گی جو نوڈلز کے اندر سے نکالتا ہے ٹھیک ہے یہ ایٹ کر دوں گی اس میں اچھا جی اس کو مکس کر لوں گی اور آپ نے حضبے ضرورت پانی سے اس کا گھول پر نہ لینا ہے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ زیادہ گھارا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح کھونا چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کرتے جائیں اور آپ اس کو اس طرح سے مکس کرتے جائیں تو یہ دیکھیں اس کنسسٹینسی کا گھول ہونا چاہیے اگین اس میں انڈے کا یوز نہیں ہے تو ویجیٹیرینز بھی اس کو کھا سکتے ہیں اب میں اس کے اندر یہ آئٹ کر دوں گی جو ہم نے پٹیٹو کا بول بنایا تھا پہلے گھول میں ڈپ کیا پھر ہم اس کو نوڈلز میں کوٹ کر لیں گے بہت امیزنگ بہت زبردست ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں بہت آپ کو اچھے لگے گی اس طرح نوڈلز میں کوٹ کر لیں اس طرح ساروں کو میں گھول میں ڈپ کروں گی اور نوڈلز میں کوٹ کر کے جاؤں گی اس کے بعد میں نے آئل کو گرم کر لینا اور ون بے ون کر کے یہ اٹ کر دینا آپ نے دھنڈے تیل میں اس کو بالکل نہیں ڈالا دھنڈے تیل میں ڈالیں گے تو یہ توٹ جائیں گے اور بہت عجیب سی ہو جائیں گے آپ نے تیل کو اچھے سے گرم کر کے اس کو آئٹ کرنا اور اس کو اتنا فرائی کرنا اس پر اچھا سا گولڈن کلر آجائے بہت اچھے س 35ھائی ہو گیا اچھا سا گولڈن کلر آگیا آپ میں تب تک اس کو فرائی کرنا ہے میں اس کو نکال لوں گی ٹھیک ہے میں اس کو نکال لیتا ہوں پھر میں اس کو سرف کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ہماری بہت زبردہ سی ریسپی ریڈی ہے ہم نوڈلز تو ویسے عام طور پر کھاتے رہتے ہیں تو یہ نوڈلز کی بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرف کریں کسی طرح کی سوس کے ساتھ سرف کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں مجھے سے موٹیویشن ملتی ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں کیونکہ شیئرنگ سکیرنگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پلیز پلیز مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں لافیز